ہلو ایبریون سواگت ہے آپ کا ہندوستان کے سب سے بڑے آن لائن پلیٹ فارم پر جس کا نام ہے ان اکیڈمی میں ہوں ندیم خان میں ڈیلی مخرجنگر کے نکٹ سے لائیو ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وشوہ کا اتحاس بچو فرانس میں کرانتی کی شروعات ہو چکی تھی اور کرانتی کے دوران جو جو گھٹنائے ہوئیں ان سارے گھٹناؤں کو لے کر میں آپ کے سامنے اوپس تھی تو میرا ماننا ہے کہ ایک بار اگر آپ کا کونسپٹ اس پر بن گیا چونکہ یہ کلاس ایک بشلیشن ہے ایک بڑی کلاس ہے ٹائم ٹیکن ہے لیکن ایک بار آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہی پڑے گا اس کے بعد پھر آپ اپنی کوشن کے حساب سے چیزوں کو بریفنگ کرنا سمجھ جائیں ایک کلاس اور میں لوں گا اس کے بعد موقع ملا تو پھر میں کلاس لوں گا پھر آپ لوگوں کو اسے بریفنگ کرنا بتا دوں گا کیونکہ جب تک کی پورا کونسپٹ کلر نہیں ہوگا بچو آپ کلاس کو جو ہے وہ سنچھپڑھ نہیں کر سکتے تو چلیے آئیے ہم لوگ ان ساری مہد پڑھ گھٹناوں کو لے کر جو فرانس کی کرانتی کے دوران ہوئی تھی آپ کے سامنے اپستھت ہیں چلیے شروع کرتے ہیں کلاس کو اور بچو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں سوست ہوں گے آپ کی پڑھائی اچھی چل رہی ہوگی آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اور میری طرف سے سبھی بچو کو ویری ویری گوڈ ایونگ میں آپ کے کشل چھیم کی آشا کرتا ہوں آپ کے اچھے ہونے کی آشا کرتا ہوں آپ کے اچھے ہونے کی آشا کرتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں کلاس کو let's crack UPSC CSE Hindi let's crack it یہاں پر آپ دیکھئے جو بچے نئے ہیں کلاس میں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ بچوں انکیڈمی کا جو لرننگ ایپ ہے اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے ڈاؤنلوڈ کریے کیونکہ ہم لوگوں کی سپیشل کلاسز بھی شروع ہونے والی ہیں ٹھیک ہے جی ہاں اٹھائیس جی ہاں انتیس تیس اکتیس تو یہاں پر ایک کام آپ کو کرنا ہے لرننگ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میرا نام سرچ کریے آپ M.O.H.D. N.A.D.I.M ٹھیک ہے نا یعنی سپیشل کلاسز کرنے کے لیے آپ کو ایسے ہی میرا پروفائل نیم سرچ کرنا ہوگا یہاں پر بچوں ایک کام آپ کر دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سمیہ پر میسز ان اکیڈمی کی طرف سے آئے تو آپ مجھ کو فالو کر دیجئے سبھی بچوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز فالو می اور بچوں ان اکیڈمی کو ان اکیڈمی بچوں ان اکیڈمی سے جڑ کر اگر آپ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہی پر ایک گیٹ سبسکرپشن کا اپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر کلک کر کے پلان پر کلک کر کے ریفرل کوڈ ڈالیں گے ایم این ایو ایس اور آپ ان اکیڈمی کے ایپ سے جڑ جائیں گے آگے بڑھئے یہاں سے آپ میرے بارے میں جان سکتے ہیں یہ ان اکیڈمی کے وہ ایڈوکیٹرز ہیں جو ان اکیڈمی کے ایپ پر ڈیفرنٹ سبجکٹس پڑھا رہے ہیں جیسے سدرشن گرجر سر جغرافی مرنال پٹیل سر اکیڈمی کے بارے میں کہ اگر آپ ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لے کر پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے لئے ان اکیڈمی کتنے پلان چلا رہی ہے کس کس پلان کے اکیڈنگ آپ کا ایڈمیشن لے رہی ہے اس پر بات کریں گے اس چیز کو ذرا ٹھیک سے آپ سمجھ لیجے اگر آپ ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لے کر پڑھتے ہیں تو ایک نشچت سمیہ سیما میں آپ کا کورس ان اکیڈمی پورا کروائے گی آپ اپنے منچاہے ایڈوکیٹر سے پڑھیں گے آپ کا ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ ہوگا پرولیم سے لے کر مین سے لے کر انٹرویو تک کی پوری پرپریشن ان اکیڈمی اپنے ایپ پر کروائے گی اس کے لیے ان اکیڈمی کے پاس دو پلان ہیں اگر آپ ایڈمیشن لے کر پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ایک جو پلان ہے بچوں اس کو پلس کہتے ہیں اور دوسرا جو پلان ہے اس کو آئیکونک سبسکرپشن کہتے ہیں پلس میں کیا ہوتا ہے کہ پلس میں جو ہے اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایک نورملی سوڈنٹ کو جو بھی سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب کچھ ان اکیڈمی آپ کو پروائیڈ کرا دے گی ایک مہینے سے لے کر پورے تین سال تک کا ایڈمیشن پلان یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی ایک سال کی جو فی ہے وہ فٹی نائن تھاؤزن فائی بندیڈ ڈوپیز ہے اسی طرح سے دو سال اور تین سال کی فیس یہاں دی ہوئی ہے رفرل کوٹ کی جگہ ایم ایو ایس کو یوز کریں گے تو ٹین پرشنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا جیسے ایک سال کی فی فٹی نائن ایک سال کی فٹی نائن ایک سال کی فٹی نائن تھاؤزن فائی بندیڈ ڈوپیز ہے رفرل کوٹ ایم ایو ایس یوز کرنے کے بعد یہ ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہو کر ہو جائے گی فٹی فور تھاؤزن فائی بندیڈ فٹی روپیز کلیر ہے آگے بڑھئے یہ ہے آئیکونک سبسکرپشن یعنی ایک ایڈمی کا سب سے لاجواب جو ایڈمیشن پلان ہے بچو وہ آئیکونک ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر آپ ہمیں سجیسٹ کریے کون سا پلان بیٹر ہوگا تو آئی ویل سجیسٹ یو آئیکونک سبسکرپشن is the گریڈ سبسکرپشن آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا ٹرینڈ میں ہے اتنا ڈیمانڈنگ ہے کہ اس کی فیس جو ہے وہ کچھ ہی سمیں بعد بڑھنے والی ہے تو بچو اگر آپ آئیکونک سبسکرپشن لینا چاہتے ہیں تو جلدی کریے کیا ملے گا آپ کو آئیکونک سبسکرپشن کی سب سے بڑی وشیشتہ یہ ہے کہ پلس کی ساری صوبدائیں تو آپ کو ملتی ہیں ساتھ پلس کی ساری صوبدائیں تو آپ کو ملتی ہیں ساتھ میں آپ کو کوچ یا گائیڈ بھی ملے گا بچو ایک نئے سوڈنٹ کے لیے کیا چاہیے اسے ایک ہیلپ چاہیے جو موقع پر مل جائے اور آئیکونک سبسکرپشن اس کے لیے لاچواب اور شامدار ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہینے دو مہینے اور تین مہینے کا ایڈمیشن یہاں پر لکھا ہوا ہے بچو اس کی فی یہاں پر دی گئی ہے آپ جو ہے اپنے ایک آڈنگ اس میں سے سیلیٹ کر لو اور ایمنیو ایس رفرل کورٹ کو یوز کرو ٹین پرشنٹ ڈسکاؤنٹ کے لیے آگے بڑھتے ہیں انکیڈمی نے آفشنل سبجٹس کو بھی الگ کر دیا ہے مطلب بچوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آفشنل جو سبجٹ ہے وہ اگر ہمیں الگ سے پڑھنا ہو تو ہم جنرل اسٹڈیز کی پوری فیس جو ہے وہ کیوں پہ کریں یعنی ہمیں الگ سے بیوستہ مل جاتی تو اچھی ہوتی تو انکیڈمی نے یہ بھی کر دیا ہے بچوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ایک مہینے سے لے کے تین سال تک کے آفشنل کا پلان یہاں پر فیس ایک مہینے سے لے کے تین سال تک کے آفشنل کے فیس یہاں پر دی ہوئی ہے آپ اپنے ایک آرڈنگ پلان کو سیلیٹ کریں گے ریفرر کورڈے میں ایو ایس یوز کریں گے ٹین پرشنٹ ڈسکاؤنٹ کے لیے ایڈمیشن لیں گے ٹھیک ہے اب آگے بڑھئے یہاں پر یہی چیز میں آپ کو بتانے والا تھا کہ آنے ایک آرڈمی پر آئیکونک سبسکرپشن کی جو پرائس ہے وہ بڑھنے والی ہے بچوں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ ہے بہت ہی زیادہ ٹرینڈ میں ہے تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے فیس بڑھ جائے آپ جلدی سے چار پانچ دنوں کے اندر اسی مہینے میں ایڈمیشن لے لیجئے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھئے بچوں یہ چیز بہت خاص ہے آپ کے لئے یہاں پر کچھ یہ چکی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہاں پر آپ کے لئے آفر کی بہچھار ہے انکیڈمی کی طرف سے ایک آفر اور یہاں پہ آیا ہے جس کو ہم کمبو آفر کے نام سے جانتے ہیں کمبو آفر میں بچوں کیا ملے گا اس میں جی ایس اور آفشنل آپ کو ایک ساتھ ملے گا اور بھاری چھوٹ کے ساتھ جیسے ایک سال کے لئے اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں جی ایس اور آفشنل دونوں ساتھ لیتے ہیں تو نو پرشنٹ کے چھوٹ دو سال کے لئے گیارہ پرشنٹ کے چھوٹ تین سال کے لئے چودہ پرشنٹ کے چھوٹ اور ساتھ میں ایم این یو ایس جو ریفرل کوڈ ہے اس کو لگانے کے بعد ٹین پرشنٹ اور ایکسٹر چھوٹ تو ہے یہ دمدار یہ ایک زبردست آفر ہے آپ کے لئے تو جلدی کریے پلیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ UPSC, CSE, GS پلس آفشنل یہ اس کی فیز ہے سیونٹی تھاؤزنڈ ونہنڈڈ فپٹی تھری روپیز بچوں اگر آپ دونوں پڑھنا چاہتے ہیں یعنی پلس پر ایڈمیشن لے رہے ہیں جی ایس اور آفشنل دونوں ایک ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں سیونٹی تھاؤزنڈ ونہنڈڈ فپٹی تھری روپیز اس کی فی ہے اگر آپ ایک ایک ایڈمی پر آئیکونک سبسکرپشن اگر آپ ایک ایک ایڈمی پر اگر اگر آپ ایک 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 ایڈمی پر آئیکونک سبسکرپشن لینا چاہتے ہیں جس میں جی ایس اور آفشنل دونوں چاہتے ہیں تو آپ کی فیز وہ ہے ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ سیونہنڈ فائی بروپیز رفرل کوڈ ایمنی ویس کو یوز کریے ٹین پرسنڈ ڈسکاؤنٹ کے لیے آپ کو پتا ہوگا بچوں کی اس سمیں ایک ایک ایڈمی کے ایپ پر کمپٹیشن کی بہاریں چل رہی ہیں جی ہاں کمپٹیشن چل رہا ہے اس میں جو ہے تیرا کمبیٹس ہونے ہیں اور جیتنے والوں کو ملیں گے جیتنے والوں کو ملیں گے ڈھیرو انا بچوں یہ کہ ان ایک ایڈمی نے دو ہزار اکیس پرلم کے لیے اپنے نئے بیچز کا اعلان کر دیا ہے ان نئے بیچز میں جو ایڈوکیٹرز جو ہے انہیں لیڈ کر رہے ہیں وہ ان ایک ایڈمی کے سب سے کہہ سکتے بچوں سب سے سب سے ایکسپلینس ہولڈ ہے جو ہے ایڈوکیٹرز جیسے سنیل عویبیتی سر مور نال پٹیل سر سدھار سر ٹھیک ہے نا یعنی نیا بیچز کی شروعات اکیس دسمبر سے بھی ہوئی ہے اٹھائیس دسمبر سے بھی جو ہے نیا بیچز کا انانسمنٹ ہو رہا ہے تو اپنے ایک آڈنگ آپ سیلٹ کریے نیا بیچز یوز کریے رفرال کوڈ ایمنی ویس ٹین پرشنٹ ڈسکاؤنٹ کے لیے آگے بڑھتے ہیں بچوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے سمجھ کے حساب سے یہاں پر بھی نیا بیچز ہیں بچوں تو اپنے حساب سے اپنے مطلب آپ اپنے حساب سے بیچز سلٹ کر لیجے اور ایڈمیشن لیجے رفرال کوڈ ایمنی ویس یوز کریے ٹین پرشنٹ ڈسکاؤنٹ کے لیے اور اب جو ہے فرانس میں کرانتی کی شروع پارٹ ٹو پر آج ہم لوگوں کی بات ہونی ہے بچوں آج کی کرانتی سے سمبند جو روچک گھٹنائے ہیں وہ لے کر میں اپستت ہوں اور ایک بار پھر ہم لوگ ان کرانتی کے دنوں کو یاد کریں گے اس زمانے میں فرانس میں کیا کیا ہوا تھا کون کون سی گھٹنائے گھٹی تھیں وہ سب کچھ ہم لوگ دیکھیں گے تو ہو جائیے تیار کوپی اور کوپی اور پین ریڈی کریے اور جتنی بھی مہدپور گھٹنائے ہیں اس کو نوٹ کرتے ہوئے چلیے میں نے بتایا تھا بچوں کہ چودہ جولائی سن سترہ سو نواسی کو فرانس میں ایک ایتیہاسی گھٹنا گھٹی تھی بھیڑ نے باستیل کے قلعے کو توڑ دیا تھا جس میں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا ہے نا کیونکہ یہ یہ افواہ اڑی یہ افواہ اڑی کی باستیل کے درگ میں ہتھیار ہے جنتہ پہنچ گئی اور درگ کو توڑ دیا گیا اس طرح سے باستیل کا جو درگ ہے وہ ٹوٹنا فرانس میں قرآمتی کی شروعات مانا جاتا ہے چودہ جولائی سن سترہ سو نواسی کو فرانس میں قرآمتی کی شروعات ہو چکی تھی اگر کبھی یہ پرشن آئے کہ فرانس میں قرآمتی کی شروعات کب سے مانی جاتی ہے تو آپ چودہ جولائی سن سترہ سو نواسی کا ڈیٹ لکھ سکتے ہیں آپ کو میں نے بتایا ہی تھا کہ ایک طرح سے فرانس میں سسٹم بدل گیا تھا جنتہ میں ساری شکتیاں نہیت ہو گئی تھیں راجہ کمزور ہو چکا تھا یہ گھٹنائیں ہم نے پچھلے کلاسز میں شیئر کی یہ گھٹنائیں ہم نے پچھلے کلاس میں بتائی ہیں اور اب آگے چودہ جولائی کو راستری دیوست گھوشت کیا گیا چونکہ فرانس میں اس دن سے ایک نئے دور کی شروعات ہوئی اس لیے اس دن کو یادگار بنانے کے لیے کرانتی کاریوں نے نیتاؤں نے چودہ جولائی کو راستری دیوست گھوشت کر دیا یہی نہیں سفید لال اور نیلے رنگ کا ایک راستی جھنڈا بھی ایڈاؤپٹ کر لیا گیا سفید لال اور نیلے رنگ کا ایک راستی جھنڈا بھی ایڈاؤپٹ کر لیا گیا اس سکرین پر آپ اس جھنڈے کو لہراتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اب تک راجہ کی جو عزت تھی وہ بچی ہوئی تھی ہے جس کو انمودن کرنے کی ضرورت تھی راجہ کے ساتھ ایک چودھائی راستی سبھا کے صدد سے بھی تھے کہا جاتا ہے کہ جب راجہ ورسائی کے محل سے پیریس میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ لوگوں کا حجوم تھا لوگ دونوں نعرے لگا رہے تھے راجہ زندہ باد کرانتی زندہ باد یقین مانیے راجہ نے خودی اپنے گلے میں لال سفید اور نیلے رنگ کا تمگا پہن رکھا تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ راجہ آج جنتہ کے ساتھ تھا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے بھاشن ہو رہے تھے اور ایک بھاشن جو سب سے زیادہ مہد پڑ ہے وہ سترہ جولائی کے دن جو ہے وہ ایک بیتی نے دیا تھا جو سب سے زیادہ مشہور تھا اس میں بیلی نام کا ایک وقت تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آج سترہ جولائی سن سترہ سو نواسی فرانس کے لیے ایک اعتحاس ایک دن ہے پندرہ سو نواسی میں آج ہی کے دن ہینری چطرت نے فرانس کی جنتہ کو جیتا تھا لیکن سترہ جولائی سن سترہ سو نواسی کو آج فرانس کی جنتہ نے اپنے راجہ کو جیت لیا یقین مانئے پورا کا جو وات ورن تھا وہ ہرش انماد میں ڈوبا ہوا تھا لوگ کرامتی زندہ بات کے نارے لگا رہے تھے کچھ لوگ راجہ زندہ بات کے نارے لگا رہے تھے یقین مانو بچوں یہی وہ ٹائم تھا جب کاش کی راجہ اتنا سمزدار ہوتا اور یہ جو یونٹی دکھ رہیتی فرانس میں اگر یہ کنوے ہو جاتی یقین بڑی چیز ہوتی ہے بچوں کہ میرا ماننا ہے کہ راجہ نہ سمجھ تھا راجہ کے پاس اپنا کوئی ویوزی نہیں تھا یقین مانو آپ نے ایک چیز گوھر کیا کہ UPSC جو ہے وہ آپ سے لکھواتی ہے لکھواتی ہے نا انٹروو میں آپ کا پرزنس آف مائن چک کرتی ہے کیوں کیوں کہ ہمارا جو ادھکاری ہو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ لکیر کا فقیر ہو بلکہ کسی چیز پر اس کی اپنی آئیڈی آلوڈجی ہو یقین مانیے بچوں ڈیسیزن وہی لے سکتا ہے جس کی اپنی پرسنل آئیڈی آلوڈجی ہوتی ہے یہی کارن ہے کسی بھی ٹاپک پر اس کے بھاوارت لکھواتی ہے آپ کا ڈیسیزن چک کرتی ہے انٹری میں آپ کی پرزن ساف مائن کو چک کرتی ہے کہیں نہ کہیں سے یہ ڈیسیزن لینے کی شمتہ کی جانچ ہوتی ہے تو اگر آپ کمپیر کروگے بچوں راجہ سے تو راجہ کے پاس اپنا کوئی ڈیسیزن تھا ہی نہیں رانی جو رانی تھی ماری انتوانیت وہ شامدار تھی وہ سمجھ دار تھی لیکن وہ ایاش تھی فجور کھرچی کرنے والی مہلا تھی اس نے ایک اچھی پتنی کا رول کبھی پلے کیا ہی نہیں وہ اگر چاہتی تو بوربو راجونش کے سماپن کو روک سکتی تھی وہ اگر چاہتی تو راجہ کو ڈیوٹ ہونے سے روک سکتی تھی بچو یہی ایک بڑی چیز ہے اتحاس یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا جو دوست ہو یا آپ کا لائف پارٹنر ہو وہ اتنا سمجھدار ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ غلط راستے پر جا رہو ہوں تو آپ کو کم سے کم وہ روک سکے یقین مانیے بچو دوستی اسی چیز کا نام ہے ایک اچھا دوست ایک اچھی پتنی سب سے اچھی ورودی ہوتی ہے اور کسی نے لکھا ہے کہ تم تکلف کو ہی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا یقین مانیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی اچھا دوست ہے جو آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے تو آپ دنیا کے خوش نصیب دور لوگوں میں ہیں جو واقعی میں کبھی غلط راستے پر جلدی نہیں جا پاتے تو بچوں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے سترہ جلائی سترہ جلائی سترہ جلائی سن سترہ سو نواسی کا دن راجہ گلے میں تمگا ڈالے ہوئے ورسائے کے محل سے پیری سا چکا ہے زندہ بات کے نارے لگا رہی ہے بھیر کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا راجہ ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے راجہ کی شکتیوں پر انکش ہو سنسد ہونا چاہیے جو جنہید کے کاریوں کو انجام دے کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا موقع تھا کاش کی راجہ اس لہر میں آ جاتا کاش کی راجہ situation سمجھ پاتا لیکن راجہ تو یقین مانو خود ہو بلکل پانی کی دھارہ کی طرح سن پندرہ سو نوا سی میں ہینڈی چطورت نے فرانس کی جنتہ کو جیتا تھا آج سترہ جولائی سن سترہ سو نوا سی کو فرانس کی جنتہ نے راجہ کو جیت لیا تو بچوں یہ اس گھٹنا کے بارے میں پورا سا ہم لوگ لکھ ڈال لیں گے ٹھیک ہے چلیے اس گھٹنا کو بڑے شورٹ میں ہم لوگ لکھیں گے فرانس میں کرانتی کی شروعات فرانس میں کرانتی کی شروعات فرانس میں کرانتی کی شروعات ٹھیک ہے اور اس میں چونکہ یہ پارٹ ٹو ہے تو ہم لوگ لکھیں گے کہ چودہ جولائی چودہ جولائی سن سترہ سو نو آس کو فرانس میں سوا دینطا دیوست گھوشت کیا گیا تھکھ ہے نا سو راجہ نے سترہ جولائی سن سترہ سو نو آس کو پیرش میں آ کر پریورتن کا انمو دن کر دیا پریورتن کا انمو دن کر دیا ٹھیک ہے بچوں یہاں تک راجہ سے کوئی دشمن ہی نہیں تھی یہاں تک کوئی راجہ سے دشمن نہیں تھی یہاں تک سب کچھ صحیح چل لات کیونکہ لیکن مسئلہ کیا تھا کیونکہ یہ کرانتی جو تھی اس کرانتی کی شروعات راجہ کے خلاف نہیں ہوئی تھی اس کرانتی کی شروعات فرانس کے وشیش عدکار ورک کے خلاف ہوئی تھی جن لوگوں نے فرانس کے سارے مہد پور پدھوں پر قبضہ کر لیا تھا اور کسانوں پر باقی لوگوں پر انرگل ٹیکس لیتے تھے بدلے میں کوئی کنٹروبوشن ان لوگوں کا نہیں تھا سمجھ میں آ گیا یہ کرانتی اب تک راجہ کے خلاف نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن راجہ کے سمجھدار نہ ہونے کے کارن دوردرشی نہ ہونے کے کارن کرانتی کسی اور کے خلاف تھی اور وہ بعد میں چل کر راجہ کے خلاف کیونکہ راجہ نے کئی معاملوں میں گربڑی کی یہاں تک آپ دیکھیں گے تو یہاں تک حالات بہت ہی اچھے چل رہے تھے اب چلیے تھوڑا سا ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کو آپ لوگ پہلے نوٹ کریں گے اور ہم لوگ آگے بڑھیں سب سے پہلے ایک چیز اور تھا بچوں یہاں کہ فرانس کی جنتان نے سفید لال اور نیلے رنگ والا تیرنگ جھنڈا ایڈاوٹ کیا تھا فرانس کی جھنڈے کا کلر کیا تھا سفید لال اور نیلہ سفید لال اور نیلہ یہ فرانس کے جھنڈے کا کلر تھا جس کو وہاں کی جنتان نے ایڈاوٹ کیا تھا کہا جاتا ہے کہ انسیکیورٹی تو بہت زیادہ تھی اور سرکشہ کی بھانہ تو بہت زیادہ تھی تو فرانس کے جتنے بھی شہر تھے وہاں پر کمیون شاشن کی داری سانکوں کو دی گئی اس کو کمیون شاشن یا مینیسپل شاشن کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہم لگ اس کو لکھیں گے اچھا راجہ نے چونکہ راجہ پوری طرح سے سرنڈر کر چکا تھا یہاں پر اور راجہ جنتان کے دھارہ کے ساتھ چل رہا تھا یہاں تک شہر میں کمیون شاشن کی شروع ہوئی کمیون شاشن کی شروع ہوئی ہے نا شہر کی سرچ سرکشہ کے لیے سینک تینات کر دیئے گئے شہر کی سرکشہ کے لیے سینک تینات کر دیئے گئے ٹھیک بچوں کلیر ہو رہا کی نہیں ہو رہا کمیون بیٹا کمیون کا مطلب ہی ہوتا ہے شہروں سنے سنے تھا بچوں سنے تھا بچوں عزت تھی لیکن یقین نہیں تھا اور میرا ماننا ہے کہ سب کچھ ایک طرف اور یقین ایک طرف یقین کا وشواس کا کوئی مقابل نہیں ہے سب سے نہیں ہے تو اس رشتے کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا رشتہ جو ہوتا ہے بچوں وہ یقین کا دوسرا نام ہے ریلیشن اس سکنڈ نیم آف دا بلیونیس رشتہ جو ہوتا ہے وہ وشواس کا دوسرا نام ہوتا ہے یہ میری ماں ہے یہ میری ماں ہے یہ میرے پتا ہے یہ میری بہن ہے یہ یقین کا نام ہے ہے نام بچوں اور یقین نہ ہو تو رشتے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی سمجھ میں آگیا یہ چیز کلر ہو گیا ہے نا اب چلیئے تھوڑا سا ہم لوگ اس کو مٹا کے دیکھا جائے کہ اور کیا کیا خاص بات تھی اس کو نوٹ اور کیا کیا ہو رہا تھا فرانس میں اس زمانے میں اب میں آپ کو بتانا چاہیے اس کو مٹاتے ہیں بچوں پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چینجنگ جو ہے پیریس اور کچھ شہروں میں ہوئی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گاؤں میں بھی چینجنگ شروع ہو چکی تھی مطلب فرانس کے شہروں میں جب بدلاؤ کی بیار بھی تو گاؤں میں بھی بہنے لگی کسان جو شوشت ورگ تھا وہ ایک دم سے نکھر گیا تھا اور جانتے ہیں فرانس کے کسانوں نے کیا کیا فرانس کے کسانوں نے جا کر سامنتوں کے گھروں پر دعویٰ بول دیا اور جو ان کی گلامی کی نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ مزدوری کرتے تھے جس کی وجہ سے انرگل ٹیکس ان پر لگائے گئے تھے وہ ساری چیزیں انہوں نے اٹھا کر آگ کے حوالے کر دیا یعنی فرانس کے کسانوں نے فرانس کے مزدوروں نے سامنتوں اور برزوہ ورگ کے گھروں میں حملہ کر کے اپنی غلامی کے سارے نشانات جلا کر راک کر دیئے یہ بہت بڑی بات تھی بچوں دیکھ لیجئے یہاں پر ہم بات کریں کیا فرانس کے شہروں میں ہی کیول پریورتن دکھا کیا فرانس کے شہروں میں ہی زنداباد کے نارے لگ رہے تھے نہیں نہیں شہروں کیا شہروں میں ہی زنداباد کے نارے لگ رہے تھے نہیں شہروں کے علاوہ جی ہاں فرانس کے گاؤں میں بھی بریورتن کی بیار بہت چکی تھی کہا جاتا ہے کہ گاؤں کے ان کسانوں نے ان مزدوروں نے جو ایک لمبے سمیں سامنتوں کی غلامی کرتے آ رہے تھے جو ایک لمبے سمیں سامنتوں کو ٹیکس دیتے آ رہے تھے جو ایک لمبے سمیں سے سامنتوں کے دورہ شوشت ہوتے آ رہے تھے انہوں نے ان کے گھروں پر حملہ کر دیا اور حملہ کر میں کے بعد اپنی غلامی کے سارے جو زندہ ہو اسے زندہ نظر آنا ضروری ہے جو زندہ ہو اسے زندہ نظر آنا ضروری ہے جو زندہ ہو اسے زندہ نظر آنا ضروری ہے تو بچوں کیسا لگ رہا ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کلاس میں کیا آپ اسٹوری سے پوری طرح جڑ چکے ہیں آپ یوٹیوب کے نیچے دیکھیں گے تو یوٹیوب کے نیچے میری ٹیلیگرام کی آئی ڈی ہے پلیز ٹیلیگرام کا بٹن دوائیے اور آئیے میرے قریب ٹیلیگرام پر آئیے اور بتائیے اپنے دل کی باتیں مجھ سے آپ کے مند میں جو بھی باتیں ہیں آپ جیسے بھی آپ کو محسوس ہو رہا میں آگیا تو ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے جو بدلاؤ کی بیار ہے وہ شہروں کے علاوہ گاؤں میں بھی دکھائی دے رہی تھی دکھائی 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 سمجھ میں آ گیا بچھو کہنے کا مطلب وہی ہے کہ شرط چاہے جو بھی ہو منظور ہونی چاہیے جنگ ہو یا محبت ہو بھرپور ہونی چاہیے تو میرا منا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ فرانس کے شہروں میں ہی جو ہے وہ گرانتی کی لہریں پھیلی تھی ایسا نہیں تھا بچھو یہ جو بیار تھی پور فرانس کے گاؤں میں بھی ویسے ہی تھی کسانوں نے کسانوں نے اور مزدوروں نے داستہ کے سارے دستہ وی جو ہے وہ نسٹ کر دیئے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے بتائے شاندار زندہ بہت زوردہ سمجھ میں اس کو ہم لوگ مٹا دیتے ہیں چونکہ دیکھو یار ایک نا ایک دن ہے نا ہر گندے شاشن کا ہر گندی چیزوں کا ہر شوشن کا ایک نا ایک دن ہو ہی جاتا ہے تو چلیے اس کو مٹایا جائے اور آگے بڑے ہم لوگ وہ نوٹ کر لیا کی نہیں بچوں نوٹ کیا جلدی جلدی نوٹ کریں پھر ہم لوگ آگے بڑھیں ہم نوٹ کر لیجئے ہاں اس کو مٹا دیتے ہیں کچھ اور رومانچک جو ٹاپک ہے کچھ اور کچھ اور رومانچک باتیں آپ لوگوں سے ہونی ہے اس ٹاپک پر کی آخر فرانس کی کرانتی کے دوران کیا کیا ہوا تھا وہ مہتپور گھٹنائی کیا کیا تھی فرانس کی کرانتی سے سنبندت مہتپور گھٹناؤ کا سنچھےپ میں برڈن کریے مالی جی یہ پرشن ہے آپ تو ہم لوگ کیسے اس کو لکھیں گے کیا کریں گے اور سب سے بڑی چیز ہے بچوں کے آپ کو میں بتا دوں یہاں پر بیچ میں ہی کلاس میں کہ اس چیز کو دھیان رکھنا ہے کہ انتیس تیس اور اکتیس دسمبر کو انتیس تیس اور اکتیس دسمبر کو ہماری نیو یار اسپیشل کلاسز ہونی ہے بچوں یہاں پر دیکھ لیجئے دھیان دیجئے اس کو یہاں پر انتیس تیس اور اکتیس دسمبر کو نیو یار اسپیشل کلاسز ہونی ہے بچوں ٹوائنٹی نائن تھارٹی اور تھارٹی ون اکتیس دسمبر یہاں پر دیکھئے بچوں تھارٹی ون دیکسمبر کو ہم لوگ کی تین اسپیشل مطلب تین دن لگاتار اسپیشل کلاسز چلنی ہے تو ان تینوں دن جو ہے آپ کو انوالڈ رہنا ہے ہسٹری میں اور ٹاپک کیا ہوگا اٹلی کا ایک ہی کرن تین دن چاہاں اٹلی کا ایک ہی کرن میں ختم کر دوں گا دو دنوں جی ہاں اٹلی کا ایک ہی کرن تین کلاسز میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد جرمنی کا آدھاری کرن یہ جو ہے تین کلاسز میں ختم ہو جائے گا یعنی بچوں وشو اتحاس کے دو ٹاپک ہم لوگ جو ہے وہ سماپت کر دیں گے تین دنوں کے اندر ایسی آشا ہے تو اسپیشل کلاسز جو ہے آپ لوگوں کو اسپیشل کلاسز میں موجود رہنا ہے کیونکہ دیکھیں اسپیشل کلاسز کے لیے لرننگ اپ ڈاؤنلوڈ کریں گے کچھ نہیں کرنا ہے M O H D N A D I M میرا پروفائل نیم سرچ کرے گے آپ لوگ M O H D N A D I M یہ میرا پروفائل نیم ہے اور آگے لکھیں گے اسپیشل کلاسز تو ترنت کھل کے آ جائے گا آپ لوگ اس کو ان اکیڈمی کے ایپ پر جوائن کریں گے 29 دسمبر 30 دسمبر 31 دسمبر اور زبردست ٹاپک آ رہا ہے اٹلی کا ایکی کرن اور جرمنی کا آدھاری کرن مطلب دمدار ٹاپک ہے وشو اتحاس کا تو آپ لوگ ہو جائیے تیار اس کے لیے اور جلد ہی اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے بچو کہ اس میں ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہوگی وہ لائیو ہوگی یعنی آمنے سامنے ہم اور آپ بات کریں گے اب آئیے ہم لوگ آتے ہیں اگلے اس پر جو ہے یہاں پر دیکھتے ہیں ہاں فرانس میں اچورک کے سدسیوں نے اپنے وشی شادکار چھوڑ دیا میں نے آپ سے کیا بتایا تھا کہ یہ جو لڑائی ہوئی تھی یہ لڑائی اچورک کے خلاف ہوئی تھی دے دیجئے یہ جو لڑائی تھی یہ جو لڑائی تھی یہ اچورک کے وشی شادکار کے خلاف ہوئی تھی میں نے بتایا نا نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ فرانس کی کرامتی دو ورگوں کے کارن ہوئی تھی ہائر کلاس اور مڈل کلاس کے بیچ سمجھ میں آ گیا بچوں راجہ اس میں کہیں تھا ہی نہیں لیکن راجہ اپنی غلطیوں کے کارن اپنی ادردرشتہ کے کارن اپنی ناسمجھیوں کے کارن وہ بلکل بیچ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا بچوں راجہ کہیں نہیں تھا یہ لڑائی تو وشی شادکار ورگ کے ساتھ ہوئی تھی لیکن راجہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بیچ میں آیا یہ اتنا چالاک لوگ تھے بے حد چالاک لوگ تھے جب ان کو لگنے لگا کہ اگر ہم اپنے وشی شادکار نہیں چھوڑیں گے جو انرگل ٹیکس لیتے ہیں جنتا سے جو ان کا شوشن کرتے ہیں اگر اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے تو جنتا کیا کرے گی سماعت کر دے گی ان لوگوں کو کہنے کا مطلب کی سب کچھ ان کا ختم ہو جائے گا تو اس سے اچانک انہوں نے حالات کو سمجھا اور یوٹرن لیتے ہوئے جنتا کے ساتھ مل گئے اور خود ہی کہنے لگے کہ ہم اپنا وشی شادکار چھوڑ دیں گے یہاں پر کیا تھا یہاں پر یہ لوگ اتنے چالاک تھے کہ یہ جنتا کے ساتھ مل گئے اور جنتا کے ساتھ مل گئے اور لڑائی کس سے ہوئے راجہ ور سے جنتا ہوئے لڑائی کبھی راجہ کے خلاف تھی نہیں اب چلئے دیکھیں کیسے قدم ہوا کیسے یہ چیز ہوئی تو چار اگست کا دن تھا چار اگست کا دن تھا اور جو راستری مہا سوا تھی اس کی بیٹھے چل رہی تھی ساری جنتا بیٹھی ہوئے سارے 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 پرتیندی بیٹھے ہوئے اور اس میں ایک ریپورٹ پڑھی گئی اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ فرانس کی سب سے بڑی دکت ہے وشیش آدھیکار ورگ جو لگاتار فرانس کی گریب جدہ کو چوس رہا ہے ان کا شوشن کر رہا ہے فرانس کی سمسیہ فرانس کی سمسیہ تب تک سار نہیں ہوگی جب تک کہ یہ وشیش آدھیکار ورگ نہیں ہٹتا یا اپنے وشیش آدھیکاروں کو نہیں چھوڑتا اب چونکہ راستری مہا سبا میں تو سب دھنا وہاں تو پادری بھی تھے وہاں تو سامنت اور کولین ورگ کے لوگ بھی تھے عام جنتہ بھی تھی عام جنتہ کی سنکھیہ بہت زیادہ تھی یہ لوگ کم تھے اب معاملہ کیا ہوا پورا کا پورا سدن سائلنٹ ہو گیا خاموش ہو گیا کیونکہ وہاں پر سب موجود تھے شوشک ورگ بھی موجود تھا اور شوشت ورگ بھی موجود تھا شوشت ورگ زیادہ تھا شوشت کم تھے اب جو شوشت تھے ان کو لگا کہ بھائی اب یہاں پر اگر ہم نے نہیں بولا یا اگر یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا تو یہ لوگ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں تب ہی جو ہے عبائی انام کا ایک آدمی کھڑا ہوا پوری پوری سنسد میں شانتی چھا گئی تھی خاموشی چھا گئی تھی کیسے ہوگا کیونکہ جو شوشت تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور جو شوشت تھے وہ بھی ساتھ تھے وہ بھی سب بیٹھے ہوئے تھے تو عبائی نے کھڑاو کر کہا کہ میں عبائی فرانس کا سامنت میں اپنے سارے وشے شادی کار اپنی جنتہ کے لئے اپنے لوگوں کے لئے چھوڑتا ہوں جیسے ہی یہ بات اس نے بولی پورا صدن ہرشنات سے بوجھ اٹھا اور پھر تو سمجھئے کہ وشے شادی کار چھوڑنے کی ایک لڑی سی لڑ گئی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے فرانس کے سب سے بڑے جو ہے سب سے بڑے سامنت ڈیوٹ نے کھڑے ہو کر کہ میں بھی اپنے وشے شادی کار چھوڑتا ہوں اس طرح اس کے بعد تو پھر وشے شادی کار چھوڑنے کی جو ہے ایک سمجھ لیجئے لائن لگ گئی جتنے بھی وشے شادی کار ورک کے لوگ تھے جتنے بھی سامنت تھے کلین ورک کے لوگ تھے سب نے کہا کہ ہم سب اپنے وشے شادی کار چھوڑتے ہیں آج ہم اپنی جنتہ کے برابر ہیں آج ہم سامنت ورک کے برابر ہیں کہا جاتا ہے کہ پورا سدن پورا دل سدن میں یہ چلتا رہا رات بھر پروگرام چلتا رہا لوگ دوسرے کو گلے مل کے روتے رہے آنسووں کی جو ہے ایک طرح سے بارش ہوتی رہی پورے سنسد میں یقین مانیے کہا جاتا ہے کہ فرانس کا یہ دن جس دن وشے شادی کار ورگو نے اپنی وشی شادی کار چھوڑ دیئے ٹھیک ہے یہ دن فرانس کے اتحاس کا سب سے بڑا دن مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ فرانس کے اتحاس کا سب سے مہدپور دن تھا ایک ودوان کی انسار تو کسی بھی دیش نے اس طرح کا کبھی سمیں نہیں دیکھا جس طرح کا فرانس نے آج کے دن دیکھا تھا یقین مانیے یہ دن فرانس میں اتنا بڑا دن تھا چار اگست کو کہا جاتا ہے کہ دھڑا دھڑ تیس ادھیا دیش جو ہے وہ جنتہ کے دوارہ جاری کر دیئے گئے سمجھ میں آرہا بچو کہنے کا مطلب تو چلیئے اس کو لکھ لیا جائے نوٹ کر لیا جائے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کہنے کا مطلب کہ یہ لوگ اتنے چالاک تھے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر ہم نے اپنے وشیشہ ادھکار نہیں چھوڑے تو جنتہ چھین لے گی اور پھر شاید یہ لوگ مارے بھی جاتے تو یہ لوگ بڑی چالاکی سے یوٹرن لے گئے یوٹرن نہیں لیا تو وہاں کے راجہ کیونکہ وہاں کا راجہ تھا ہی نہیں ایسا ادوردرشی ویلاسی ناسمجھ ایک ڈومیننٹ پتنی کے ایک آرڈنگ وہ ورگ کر رہا تھا سو یہ تھا کہ وہ آدمی جو ٹارگٹ پہ نہیں تھا وہ ٹارگٹ پہ آ گیا مان لیجئے اگر پرشن یہ آ جائے بچوں کہ فرانس کا راجہ کبھی ٹارگٹ پہ تھا ہی نہیں فرانس کی کرانتی راجہ کے خلاف نہیں تھی فرانس کی کرانتی راجہ کے برد نہیں تھی یہ تو وشیش ادھکار ورگ کے برد تھی لیکن راجہ جو ہے جانبوج کر وہ سامنے آ گیا اگر اس طرح کے پرشن آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ بس معاملہ یہی ہے اسی انہی سارے پوائنٹس کو دے کر آپ کو اپنے انصار لکھنے ہیں چونکہ بچوں یہ ایک کونسپٹ ہے اب سوال اس پر یو پی ایسی کیا آپ پوچھے گی بھوتو وہی جانتی ہے لیکن اگر آپ کو کونسپٹ تیار ہے تو آپ سوالوں کے جواب اشور کے دیا سے دے سکتے ہیں اشور کے دیا سے تو چلیے اس کو لکھا جائے کہ چار اگست کو چار اگست سترہ سو نو آسی ایسوی کو راستری سبھا میں ایک ریپورٹ پڑھ ہی گئی جس میں کلین ورگ اور سامنتوں کہ وشیشہ ادھیکار کو فرانس کی پرگتی میں سب سے بڑا سنکٹ مانا گیا یا سب سے بڑا گتی رود مانا گیا ٹھیک ہے چکی وشیشہ دکار بھی وہاں موجود تھا سمجھ میں آگیا بچو کلیر ہوا کے نہیں ہوا بتائیے دیکھا آپ لوگوں نے یہ جو ورد تھا بے انتہا چالات ورد تھا ساری لڑائی انہی کے لیے ہوئی تھی اور یہ تب تک خاموش تھے جب تک ان کو لگا نہیں کہ بھئی اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو ہمارا تو کام تمام ہے تو بڑی چالاکی سے انہوں نے کیا کیا کہ بھری صدر میں اعلان کر دیا کہ ہم اپنے وشیشہ عدی کار چھوڑتے ہیں اور ہم سادھارن ورگ کے ساتھ ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا پورا ماملہ پلٹ گیا یہاں پر پورا کا پورا ٹارگٹ ہی پرٹ گیا جو ٹارگٹ تھا وہ سماکت ہو گیا اور اگلا آدمی ٹارگٹ ہو گیا جو بلکل بھی کہیں سے ٹارگٹ نہیں نوٹ کریں ٹارگٹ 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 پلیز ویٹ فار ون منٹ بچوں صرف ایک منٹ رکھ جائیے کیول ایک منٹ رکھ جائیے پلیز ویٹ فار ون منٹ پلیز ویٹ فار ون منٹ رکھ جائیے پلیز ویٹ فار ون منٹ رکھ جائیے یہ چیز سمجھ میں آ گیا یہ لائن کلر ہو گئی بچوں اب چلیئے آگے دیکھا جائے گی آگے کیا آ رہا یہ نوٹ بھی کر لیا ہوگا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا میں یہ آشا کرتا ہوں نوٹ نہیں کیا ہے تو جلدی کر لیجئے ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اور کیا ہوا یہاں پر دیکھیں اب میں نے کہا نا آپ سے کہ یہ جو ورگ تھا بڑی چالاک لوگ تھے انہوں نے اچانک یوٹرن لیا اور جنتہ کے ساتھ مل گیا اب ٹارگیٹ پہ کون آ گیا راجہ آ گیا اب لوگوں کے لگ رہا تھے کہ راجہ پتہ نہیں کیا کرے گا اس کا تو کوئی فکس ویزن ہی نہیں تھا وہ تو کچھ کچھ اس کچھ اس کا کچھ اس کا اس پش تھا ہی نہیں تو گتیرود برقرار تھی کہ پتہ نہیں انہوں نے انہوں نے ادھا دیش پارید کر دیا نا تیس تیس ادھا دیش پارید کر دیا اور راجہ کی مہر جو ہے نا اس پر لگنی ضروری تھی کہا جاتا ہے کہ گتیرود برقرار تھے اب چونکہ فرانس میں وشیشہ دیکار ورک کے جنتہ سے مل جانے کے بعد ایک بات تو تیہ تھی کہ راجہ کی شکتی اب لگ بھگ سماپت ہو چکی تھے راجہ کے ساتھ رہنے والے لوگ جو بہت راجہ کے کلوز تھے یا جن کو اب لگ رہا تھا کہ اب شاشن کرنے کا موقع نہیں ملے گا ان لوگوں نے دھیرے دھیرے فرانس سے پلائن کرنا شروع کر دیا راجہ کے بھائی راجہ کے رشتدار راجہ کے بھائی دھیرے دھیرے پلائن کرنے لگے مطلب بچوں میں نے آپ سے کہا ہے نا میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ زندگی میں دو طریقے کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے ایک وہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور ایک وہ جو آپ کی دولت سے آپ کی جیب سے محبت آپ کی جیب سے محبت کرتے ہیں یہ ساتھ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں اور میں آپ کو چھتا رہا ہوں کہ زندگی میں اگر کچھ بننا ہے تو کچھ چیزیں کرنا پڑے گا کچھ ڈیسیزنس بہت کٹھور ہوتے ہیں اور وہ آدمی کو لینے ہی پڑتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے آپ نے دیکھا جب کوئی شلکار مکان بناتا ہے تو کچھ اینٹ کو اسے کاٹنا بھی پڑتا ہے تاکہ وہ مکان میں اون اینٹوں کو ایڈجسٹ کر سکے کہیں ہتھاوڑی سے ٹھوکنا بھی پڑتا ہے کہیں بجانا بھی پڑتا ہے ٹھوکنا بجانا پڑتا ہے ایک شلکار کو ایک سندر گھر بنانے کے لیے تو جہاں کنسکشن ہوگا وہاں پر کٹھورتا بھی ہوگی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے مطلب یہ کہ کچھ جگہوں پر تھوڑا سا سوارتھی بننا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نا بولنے سے آپ کا کیریئر بن جائے گا تو ضرور نہ بولی کبھی کبھی انسان کو نہ بولنا سیکھنا چاہیے کبھی کبھی نہ بولنا سیکھنا چاہیے اگر آپ کے نا بولنے سے کوئی دوست آپ کا ناراض ہوتا ہے تو اچھی بات ہے نا کم سے کم پتا تو چلے کہ یہ ایسے لوگ تھے کیونکہ ایک اچھا انسان اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں اور کوئی دوست آپ سے کہہ رہا ہے کہ چلو یار چلا جائے گھومنے تو آپ نے کیا بولا نا نہیں جائے گے وہ ناراض ہو گیا تو ہو جائے کیونکہ ایسے دوستوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر اچھا دوست ہوگا تو بولے گا ریار بلکل تم پڑھو سمجھ میں آ رہے ہیں میرے اس بات پر آپ کو کیا کرنا ہے دھیم دینا ہے آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے ایک انسان سب کو خوش نہیں کر سکتا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو گتی روک برقرار تھا راجہ کی جو ساتھی تھے وہ فرانس چھوڑ رہے تھے کیونکہ راجہ اب راجہ نہیں تھا اب ساری شکتی کس کی تھی جندہ کے ہاتھ ہوگئے اب ایک افواہ اڑی فرانس میں پیریس میں افواہ اڑ گئی کہ راجہ سینہ اکتر کر رہے ہیں اور وہ حملہ کرے گا اب دیکھو یار جنتنتر میں کچھ اچھائیاں ہیں تو کچھ چیزیں بھی ہیں کہ کبھی کبھی یہاں بر افواہ اڑ گئی کبھی سمجھ سینہ بھی آتی ہیں تو افواہ اڑ گئی کہ راجہ پیریس میں سینہ سینہ کے قطر کر رہا ہے اور وہ راجہ سینہ کے قطر کر رہا ہے اور وہ پیریس پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہے ایک تو یہ دکت دوسری دکت یہ کہ اس سمیں فرانس سوکھے کے حالات سے گزر رہا تھا اس سمیں فرانس بھکمری کے حالات سے گزر رہا تھا لوگوں کے پاس کھانے کے لئے روٹی نہیں تھے ایسے حالات میں یہ افواہ اڑی تھی کہ راجہ کچھ سمبرانت لوگوں کے میٹنگ کر رہا ہے بہت بڑا مطلب ان لوگوں بہت بڑی دعوت ان لوگوں کو دی گئی ہے جس میں ترہ ترہ کے بینجن پروں سے گئے ہیں یہ لوگ راجہ کی مدد کے لئے آئے ہیں یہ بھی افواہ اڑی بھکھی جنتا جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی وہ ایک دم سے گھسے میں آگئے کہ ہمارا راجہ دعوت کر رہا ہے ہمارا راجہ ہمارا راجہ بھوجن پر اس رائے اور ہم یہاں پر بھوکے ہیں سب سے پہلے تو محلائے نکلی باہر اور محلاؤں نے جا کر سیدھے سیدھے ورسائے کے محل کو گھیر لیا آپ کو میں بتاؤں کہ ان محلاؤں نے جب رانی ماری انتوانیت سے ملاقات کی اور کہا کہ مہارانی ہمارے پاس روٹی نہیں ہے ہمیں روٹی دیجئے تو ماری انتوانیت نے کہا کہ یار روٹی نہیں ہے تو کیا ہوا کیک کھاؤ نا ذرا سوچئے کس طریقے کے راجہ اور رانی تھے کیا یہی جواب تھا محلائے گھسے میں تھے کہا جاتا ہے کہ یہ بھوکے لوگ یہ بھوکے لوگ پیریس یہ بھوکے لوگ ورسائے کے محل میں پہنچ گئے انہوں نے محل کو گھیر لیا راجہ رانی نے کسی طرح سمجھایا بجھایا لیکن کسی طرح سے اگلے دن یا کچھ سمیں یا کچھ سمیں بعد اگلے دن ایک پھاٹک کے ذریعے پھر جنتہ گھس گئی اور انہوں نے راجہ کو گھیر لیا انہوں نے راجہ سے کہا کہ نا اب ہم لوگ نہیں جائیں گے آپ چلو ہمارے ساتھ پیریس چلو ورسائے کے محل سے نکلو چلو پیریس اور جنتہ نے راجہ اور اس کے پورے پریوار کو گھیر لیا اور اس طرح سے ورسائے کے محل سے راجہ اور رانی اپنے پورے پریوار کے ساتھ ایک بندی کے روپ میں باہر نکلے جنتہ ناچگا رہی تھی کہ روٹی والا ہمارے ساتھ ہے روٹی والے کا پریوار ہمارے ساتھ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنتہ ابھی بھی اتنی اگر نہیں تھی کہ وہ راجہ کو مار دیں کیونکہ جنتہ میں ابھی بھی اپنے راجہ کی پرتی سموان تھا راجہ کو لے جا کر جو ہے پیریس میں ایک قلعے میں لوگوں نے بند کر دیا نظر بند کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد لوئی کبھی بھی اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد لوئی سلہمہ کبھی بھی ورسائے کے محل میں واپس نہیں جا سکا اور ایک پرکار سے وہ پیریس میں بندی بنا لیا گیا تو بچوں کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے کسی بھی اس لین کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو ہم لوگ اس لین کو بھی نوٹ کر ہی ڈالیں گے لکھ لیں گے اس لین کو بچوں نوٹ کر لیں گے چلیے لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو کوشن بھی بتا دوں گا کہ اس ٹاپک پر جو پرشن آئے گا وہ کیا ہوگا کس طرح کے سوال پوچھے جائیں گے اس ٹاپک پر ابھی تو یہ ڈیٹیل ہے بچوں صرف ابھی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں پڑھا رہا ہوں تاکہ کونسپٹ آپ کا کلر ہو جائے پھر بعد میں میں آپ کو مینس کی لیول پر بھی سے پڑھوں گا کوشن کی فورمیٹنگ کیسے ہوگی تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ فرانس میں افواہوں کا بازار بھی گرم تھا اس افواہ تھے اس افواہ سے تراجہ سین نے تیاری کر رہا ہے اور کچھ سب بھی جنیوں کو اور کچھ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے دعوت کا مطلب بھوجن کی دعوت ہے نا دعوت بنے بھوجن کرانا نیوتا دے نا دعوت دے رہا ہے بھوکھی جنتہ کروڈھت ہو اٹھی جنتہ نے راجہ کو ورسائے کے محل سے لاکر ورسائے کے محل سے لاکر پیریس میں قید کر دیا پیریس کے قلعے میں قید کر دیا اس کو نوٹ کریں گے پیریس کے قلعے میں قید کر دیا سمجھ میں آگیا بچوں راجہ نے تو وشیشادی کارورت کو بچانے کی بڑی کوشی بہت بار اس نے وشیشادی کارورت کے وشیشادی کارورت کو بہت بار بہت بار اس نے وشیشادی کارورت کو بچانے کی کوشش لیکن ان لوگوں نے راجہ کو بچانے کی کوشش نہیں کی راجہ نے جن لوگوں کے لئے پورا ٹارگیٹ اپنے اوپر لے لیا بولوک جنتہ سے مل گئے تو بچوں اتحاس صرف ایک کہانی ہی نہیں ہے اتحاس بہت کچھ آپ کو سوچنے سمجھنے اور سیکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ زندگی کے جو حالات ہوتے وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتے اور ایک سمجھدار انسان اپنے حالاتوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے تو بچوں آج کی کلاس میں بس اتنا ہی آپ سب کو کلاس کیسا لگا یہ کمنٹس باکس میں لکھ کر ضرور مجھے آپ بتائیے گا ہے نا یہ کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھ کر مجھے بتائیے گا اور ساتھ میں یہ کی ایک انانسمنٹ ہے اس کو دھیان سے سن لیجے انتیس تیس اور اکتیس دسمبر تین دن ہم لوگوں کی کلاسز ان اکیڈمی کے ایپ پر چلیں گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان اکیڈمی کے لرننگ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے میرا پروفائل نیم یہاں دیکھئے محمد ندیم لکھا ہوا ہے ایم او ایچ ڈی ای نی ڈی آئی ایم یہ سرچ کریے اور مجھے فالو کریے تاکہ کلاسز کے انفرمیشن آپ کو موبائل پر مل سکیں اس کے کلاسز کے میسیزز مل سکیں ٹھیک ہے بچو تو تیار ہو جائیے سپیشل کلاسز کے لیے نیو یر سپیشل کلاسز جو انتیس اور تیس اور اکتیس دسمبر کو ہونے والے بچو صبح اور شام دون سمیہ میں کلاس چلے گی ہم لوگ کی اور جو ٹاپک ہے وہ ہے اٹلی کا ایک ہی کرن اور دوسرا ٹاپک ہے جرمنی کا ایک ہی کرن تو بچو ہم لوگ جو ہے مطلب ایک بہت ہی پیارے ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے آ رہے تو کلاس جاری رہے گی ابھی یوٹیوب پر کلاسز ہونی ہے انتیس تیس اور اکتیس دسمبر دھیان رکھئے گا آپ سب کو میرے ساتھ رہنا ہے اور لائیف کلاس میں چونکہ ایپ پر جو کلاس ہوگی وہ لائیف کلاس ہوگی تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور آپ کے کلاس میں آنے کے لیے بہت بہت دنیواد بچو اور ساتھ میں یہ کہ اگر جو بچے آنے کارمی پر ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں وہ لوگ رفرل کورٹ کی جگہ ایم این یو ایس کو ضرور یوز کریں ٹین پرشنٹ ڈسکاؤنٹ کے لیے اور بچو کلاس اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے شیئر ضرور کرنا ہے پریے بدیارتیوں شیئر ضرور کریے تاکہ اچھے سرنٹس کلاس سے جڑ سکیں سبسکرائب ضرور کریے چینل کو تاکہ آنے والی کلاس کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے سبسکرائب ضرور سبسکرائب ضرور کریے چینل کو تاکہ آنے والی کلاس کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے سبسکرائب ضرور کریے چینل کو تاکہ آنے والی کلاس کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بیل آئیکنز کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی کلاس کی نوٹفیکشن مل سکے بچوں آپ لوگ کلاس میں آئے آپ نے کلاس کو دیکھا آپ سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ سب کا آپ آپ سب کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ آج کلاس میں بس اتنا ہی let's crack it آج کلاس کی نوٹفیکشن